بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامی سلوشن چینل کے جانب سے اسلام علیکم محترم سامائین و ناظرین پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو نظام الدولہ کی تحریر سے ایک قبرستان کا واقعہ سنایا گیا جس کے اندر ایک خاتون نے قبر کے اندر ایک بچے کو جنم دیا آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو عالم کفر اور یہودیوں کی ایک ایسی سادش کے بارے میں مطلع کیا جائے گا جس کو دجالی نظام کی حفاظت کے لیے اور دجالی نظام کو ترویج دینے کے لیے رچا جا رہا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کلوننگ کیا ہوتی ہے اور کلوننگ کے ذریعے کس طرح سے اپنی مرضی کی خطرناک ترین فوجیں اس دنیا کے اندر بنائی جا رہی ہیں سامائین کسی ایک آدمی کے سیل کو استعمال کرتے ہوئے ہو بہو اس جیسا ایک نیا آدمی تخلیق کرنا کلوننگ کہلاتا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی ایک آدمی کے سیل کو کسی اور جاندار اور اسی سپیشی کی فیمیل کے ایمبریو کے اندر ایک مخصوص انداز سے پلیس کر دیں تو بالکل اس جیسا ایک نیا جاندار مرضی وجود میں آ جائے گا یہ ٹیکنیک سننے اور بتانے میں تو انتہائی دلچسپ معلوم ہوتی ہے لیکن در حقیقت اگر اس کے نتائج پر غور کیا جائے تو اس کے نتائج انتہائی ہالناک بھی ہو سکتے ہیں انیس سو چھانوے کے اندر ایک بھیڑ پر کلوننگ کا تجربہ کیا گیا کیا کچھ یوں گیا کہ ایک بھیڑ کے سیل کو لے کر ایک مادہ بھیڑ کے ایمبریو کے اندر پلیس کر دیا گیا اور پھر اس بھیڑ نے بالکل انہی خصوصیات کے حامل بچے کو جنم دیا جس کا سیل اس کے جسم کے اندر کلون کیا گیا تھا اور یہ تجربہ جب کیا گیا تو اس میں اور اس تجربے نے ثابت کر دیا کہ کلوننگ کے ذریعے ہو بہو انہی خصوصیات کا حامل دوسرا جاندار صرف اس پچھلے جاندار کے سیل کے ذریعے تخلیق کیا جا سکتا ہے لیکن اس تجربے میں ایک پیچیدگی یہ آئی کہ جو جاندار پیدا ہوا اس کی عمر بہت کم تھی دی یکے بعد دیگرے ان تجربات کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ کلوننگ کے ذریعے کیے گئے تجربات سے مارز وجود میں آنے والے جاندار چار سے پانچ سال کے اندر وفات پا گئے سائنس دانوں نے ان تجربات میں کسی حد تک کامیابی سمیٹنے کے بعد ان تجربات کو مزید وسط دینے کا فیصلہ کیا انہوں نے اس موت کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ آخر کلونڈ جاندار کی عمر اتنی کم کیوں ہے اور اس کو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے تو آج کے موجودہ دور کے اندر اسی ٹیکنالوجی اور اسی ٹیکنیک کے اوپر جدید تحقیق جاری ہے واللہ عالم اس کو بنا لیا گیا ہے یا نہیں بنا لیا گیا سائنس دان کلوننگ کے ذریعے پیدا ہونے والے جاندار کی عمر کو بڑھانے میں کامیاب ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے یا وہ اس پہچیدگی کو سمجھ چکے ہیں یا نہیں سمجھ چکے سامائین آپ نے جوج ماجوج اور دجال جیسی قوموں کے بارے میں سن رکھا ہے آپ نے ان کے طریقہ واردات کے بارے میں بھی پڑھ رکھا ہے اور بہت کچھ ہمیں قرآن کریم اور احادیث میں بھی بتا دیا گیا ہمیں بتا دیا گیا کہ دجال آپ کے مردوں کو زندہ کرنے کی سکت رکھے گا یعنی اس کے پاس کچھ اس طرح سے ٹکنالوجی ہوگی کہ وہ مردوں کے سیلز کے ذریعے کلوننگ کر کے ان کا ہو بہو جاندار بنا سکے گا تو دوستو یہ وہ فتنہ ہے جس کی جانب ہمیں دھکیلا جا رہا ہے اسی طرح اگر یاجوج واماجوج کی بات کی جائے تو ان کے بارے میں یہی ہم نے سنا کہ وہ حیبتناک اور بڑے جسموں والے خونخوار لوگ ہوں گے جو کہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ایسے خونخوار اور بڑے جسموں والے جاندار کلوننگ کے ذریعے اور ڈین اے بریک ڈاؤن کے ذریعے ہی اپنی مرضی سے سائنس دانوں کی جانب سے تخلیق کیے جائیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چھپی ہوئی قوت ان جانداروں کو تخلیق کر بھی چکی ہو اگر نہیں کر چکی تو ان پر لیوالٹریز میں ٹیس پہلے بھی کیے گئے ہیں اور آج کے دور میں بھی کیے جا رہے ہیں اور باقیوں سے چھپایا جا رہا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں نہیں دیا جا رہا یہ ٹیکنالوجی خاص طور پر یہودیوں کے قبضے میں ہے اور اس پر وہی تجربات کر رہے ہیں اور یہ مکمل کنٹرولڈ لیبز کے اندر کیے جا رہے ہیں تاکہ معلومات کو لیبز سے باہر نہ لے کے جایا جا سکے اگر تو یہ ٹیکنالوجی کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ہتھیار ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ دجال کے سسٹم میں اسی طرح سی کیا جائے گا کہ اپنی مرضی کی ایک حیبتناک فوج تخلیق کی جائے گی جس کو کوئی شکست نہ دے سکے گا اور بعد میں عیسی بن مریم آ کر اس کو قتل کریں گے تو محض یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلوننگ ہی وہ چیز ہو یا کرائو پریزرویشن ہی وہ چیزیں ہوں جن کے ذریعے سے ان فوجوں کو تخلیق اور زندہ دوبارہ کیا جا سکے یہ ایک گمان کیا جا سکتا ہے ہتمی طور پر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ابھی ہم چلتے ہیں قرآن کریم کے بنیادی اقائد اور اسلام کے بنیادی اقائد کے اوپر کہ وہ اس ٹیکنالوجی یا اس آئیڈیے کے بارے میں ہمیں کیا کہتے ہیں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں دوستو ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو انسان کو زندگی بھی بخشتی ہے اور انسان کو موت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے موت کا ایک دن معین ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے معین کیا گیا ہے اور ہر انسان کو اپنی اپنی محلت کے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے لیکن دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اندر مختلف رستے ضرور رکھے ہوئے ہیں وہ رستے ان سرکش لوگوں کے لیے ہیں جو کہ اللہ کے اوپر نہ تو ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دجال کا جو کونسپت قرآن کریم کے ذریعے ہم کو دیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث کے ذریعے ہمیں بتایا ظاہری سی بات ہے کہ وہ چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور ان کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کی تمام آیات کے انکار کے مترادف ہے تو اگر قرآن کریم ہمیں کہتا ہے یا ہمیں احادیثیں صحیح یہ کہتی ہیں کہ دجال مردوں کو زندہ کرے گا تو بالکل کرے گا لیکن وہ کس ٹیکنالوجی کے تحت کرے گا وہ ابھی تک مومہ ہے یہ ہو سکتا ہے یہ وہی ٹیکنالوجی ہو جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن سامین اس میں جو سب سے اہم اور ایمان کی بات یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انہی تمام ٹیکنالوجیز کا خالق ہے اللہ تعالیٰ ہی نے یہ تمام رستے رکھے ہوئے ہیں اور دجال جو بھی کرے گا یا جوج ماجوج جو بھی کریں گے اگر تو وہ موجزات جو بھی ہوئے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے کریں گے اللہ تعالیٰ نے دجال کو ایک آزمائش کے طور پر رکھا ہے تاکہ مسلمانوں کے ایمان کو آزمایا جا سکے وہ مسلمانوں کو جنت کے خواب بھی دکھائے گا اور جہنم سے ڈرائے گا بھی اور مسلمانوں کے ایمان کو اس طریقے سے بھی ٹیسٹ کرے گا کہ میں خدا ہوں تم میرے پر ایمان لے آؤ تو جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ ان ظاہری موجزات کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے اور جن کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مضبوط ہوگا تو وہ اس پر ایمان بالکل نہیں لے آئیں گے کیونکہ حق پرست جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد خالق و مالک ہے اور دجال جیسے فتنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو پہلے سے ہی آگاہ کر رکھا ہے اور اس کے بارے میں یہ بھی بتا رکھا ہے کہ اس کو کون کون سے موجزات دیے جائیں گے جن کو وہ تمہارے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قدر آسانی کر دی ہے کہ ہمیں سوالیا پیپر پہلے ہی دے دیا ہے ہمیں امتحان میں جانے سے پہلے ہی بتا دیا گیا کہ تمہیں یہ یہ سوال آئیں گے تم ان کی اچھے سے تیاری کر لو تو محترم سامین و ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ نے جانا کہ کلوننگ کیا ہوتی ہے کلوننگ کا استعمال کس لیے کیا جائے گا اور کلوننگ کا دجال یا جوج و موجود سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اور بعد میں آپ نے اسلام کا نکتہ نظر اس کے اوپر اسلام کی رائے بھی سنی اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آخر یہ کیا معاجرہ ہوگا کس طرح سے لوگوں کے ایمان کو ٹیسٹ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے آپ ہمیشہ جب بھی دعا کریں اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں ہم نہیں جانتے کہ دجال کا ظہور کب ہوگا یا جوج و موجود کا ظہور کب ہوگا ہو سکتا ہے ہزار سال بعد ہو ہو سکتا ہے کل کا سورج چڑھنے سے پہلے ہو چکا ہو تو ہمیں ہر وقت تیاری کرتے رہنا چاہیے ہمیں اپنی تیاری ہر وقت بھرپور رکھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ امتحان دنیا میں کسی بھی جانب رکھا جا سکتا ہے اور اس میں جو کامیاب ہوگا وہی اخروی کامیابی سمیٹ سکے گا اور جو نہ کامیاب ہو سکا وہ اپنے ایمان کو کھو دے گا جو کہ ہمارا سب سے بڑا اور سب سے اہم سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرمائے کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس نہ تو کوئی اور چارہ ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی راہ فرار ہے ہمارا الٹی میٹ گول یہی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ